زلحجہ اور ایک خوشی کی ایک چیز اللہ پاک نے ان دنوں کے اندر مقرر فرمائی ہے وہاں اس مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کے دو اہم افسوسناک واقعات بھی پیش آئے ہیں جو مسلمانوں کے لئے انتہائی درجہ دردناک ہیں اور اسلامی تاریخ کے اندر یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اس سے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا گہرہ زخم لگا ہے اور اس کے بعد امت متفرق ہو گئی اور امت کے اندر فرقے بن گئے اور اس میں جماعتیں بن گئیں اس میں سے سب سے اہم واقعہ جو پیش آیا تھا وہ سیدنا عثمان ابن عفان عزی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس مہینے کے اندر اٹھارہ زلحجہ کو آپ کی مدینہ منورہ کے اندر مظلومانہ شہادت ہوئی اور آپ کو باغیوں نے شہید کیا اور آپ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ کا شرازہ بکھرا اور اس کے بعد پھر جنگیں شروع ہی اور افتراق ہوا اختلاف ہوا اور امت کے اندر انتشار پھیلا جو آج تک بھی چلتا آ رہا ہے اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر زلحجہ کے مہینے میں خلیفہ دھوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مزید نبوی کے اندر فجر کی نماز کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ستائیز زلحجہ کو قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ ایسا قاتلانہ حملہ تھا جو فیروز ابو لولو مجوسی کی جانب سے کیا گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کی تاب نہ لسکے اور تین دن زخمی رہنے کے بعد چوتھے دن یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی تو میرے عزیز دوستو یہ دو اہم ترین واقعات اس مہینے کے اندر پیش آئے ہیں ہمیں ان کے مطالق معلومات رکھنا اور اپنے گھر والوں کو اس کے مطالق معلومات دینا اپنے بچوں کو ان واقعات کے بارے میں بتانا یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے اس کو جب تک ہم ان واقعات کو نہیں سنیں گے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اپنے مستقبل کا لاحے عمل تینی کر سکیں گے اپنے حال کو اپنی حالت کو ہم بہتر نہیں بنا سکیں گے یہ حضرات ہماری ہیرو ہیں یہ حضرات ہمارے لئے ایک مشعل راہ ہیں اور رہنما ہیں ان کے حالات اور واقعات کو پڑھنا ان کو سمجھنا اور ان سے واقفیت رکھنا ہر ایمان والے کے لئے ضروری ہے میرے عزیز دوستو سیدنا عمر فارق رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مرتبہ اللہ کے ہاں یہ خلیفہ راشد ہیں اور دوسرے خلیفہ بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے مقرر کیا گیا ساڑھے دس مہینے آپ کی خلافت رہی اور ساڑھے دس مہینوں کے اندر ساڑھے دس سال کے اندر آپ کی جو خلافت ہے وہ ساڑھے بائیس لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر اللہ پاک نے دین اسلام کو نافذ فرمایا اور کئی علاقے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے اور مسلمانوں نے ان کو اپنے قبضے میں لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے قریبی ساتھی ہیں اور حضرت حفظہ جو حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی بیٹی انسابزادی ہیں وہ حضور پاک علیہ السلام کی ازواج متحرات کے اندر شامل ہیں آپ کا تعلق قریش کی شاغ بنو عدی سے تھا آپ کے والد کا نام خطاب ابن نفیل اور والدہ کا نام حنتمہ بنت حاشم تھا اور آپ علیہ السلام نے آپ کی کنیت جو رکھی تھی ابو حفظ رکھی تھی حفظ کا مطلب شیر ہے عربی کے اندر حفظ کا مطلب شیر ہے یعنی آپ شیر جیسے بہدر اور دلیر تھے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب بھی دیا تھا کہ فاروق کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا کہ آپ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے تھے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغدہ یہ ارشاد فرمایا کہ عمر کی زبان کے اوپر اللہ پاک نے عمر کی زبان اور عمر کے دل کے اندر اللہ پاک نے حق کو رکھ دیا ہے اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ یعنی آپ کی زبان کو اور آپ کی دل کو اللہ نے حق و صداقت کا محور اور مرکز بنا دیا ہے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے یعنی محدث کا مطلب یہ ہے جن کو الہام ہوا کرتا تھا اللہ کی طرف سے اشارہ مل جایا کرتا تھا کسی بھی اچھی اور بری بات کا تو وہ پہلے سے خبردار ہو جایا کرتے تھے اور اپنے متعلقین کو آگے والے حالات سے باقبر کر دیا کرتے تھے یہ الہام ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اللہ پاک کسی بھی اپنے مقرب اور محترم بندے کو جس کو اللہ کی ہاں اس کی وقت ہو اللہ اس کے دل کے اندر کوئی بات اشارے کے طور پر پیدا کر دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتوں کے اندر محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے تو اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرتبہ آتا فرمایا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خوبیوں سے مالا مال ایسا انسان جو ان جیسی کار کردگی دکھا سکے وہ نہیں دیکھا یعنی اللہ پاک نے ایسی صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی تھی اور آپ کو ایسے چیزیں عطا فرمائی تھی کہ اس جیسے صلاحیتیں اور اس جیسا انداز وہ اور کسی انسان کے اندر نہیں تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی انگوٹی تھی آپ انگوٹی پینا کرتے تھے تو آپ انگوٹی کے اوپر یہ لکھا کرتے تھے کہ کفا بالموتی واعزن موت نصیحت کے لئے کافی ہے یعنی اگر کسی کو نصیحت حاصل کرنی ہو تو وہ موت کا تصور کر لے اور موت کا دھیان اپنے دل کے اندر لے آئے تو یہ موت کا دھیان لے کر آنا اور موت کا خیال اپنے دل کے اندر پیدا کرنے لیں اس کو سمجھانے کے لئے کافی ہے اس کو برائی سے روکنے کے لئے کافی ہے میرے آج دوستو رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے اسلام کے بڑے دشمن اسلام سے پہلے اسلام کے بڑے دشمن لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی آپ کو مشرف اسلام کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اے اللہ اے میرے اللہ تو اسلام کو ابو جہل ابن حشام سے یا عمر ابن خطاب یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے عزت عطا کر دے یعنی جو تیرے نزدیک زیادہ معزز ہو زیادہ محترم ہو یہ دونوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس وقت مکہ کے اندر ایک بہدر آدمی دلیر آدمی اور سردار اور اسی طریقے سے جو عمر ابن حشام ہے جس کا لقب ابو جہل ہے عمر ابن حشام یہ ایک سردار تھا اور اس کی جو قرمیت ہے وہ ابو جہل تھی کہ اس کو ابو جہل کہا جاتا تھا اس لیے کہ یہ بہت زیادہ جاہل قسم کا آدمی تھا مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا اس وقت اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرماؤ اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول کی اور آپ جو ہے مشربہ اسلام ہوئے اور جس رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی یہ اپنی بہن کے گھر میں تھے یہ پورا ایک واقعہ ہے اور اپنی بہن کے گھر میں رات گزار رہے ہیں اور سورة توحہ کی تلاوت کی تھی اور سورة توحہ کی تلاوت کرتے کرتے اسلام کی حقانیت حضور عباق علیہ السلام کی محبت دل کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور رات بھر گزار رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں وَا شَوْقَاهُ الْا مُحَمَّدُ وَا شَوْقَاهُ الْا مُحَمَّدُ کہ ہائے محمد کی محمد سے ملاقات کشو اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے کر کے آئے اور اس کے بعد مسلمانوں نے مسجد حرام میں اعلان یا نماز پڑی تو میرے آج دوستو یہ عضی عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں ہیں ان کے فضائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب کیا دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور سونے کی حالت میں میرے پاس ایک دھوٹ کا بھرا ہوا پیالہ لائے گیا میں نے خوب پیٹ بھر کر کے اس دھوٹ کے پیالے کو پیا یہاں تک کہ میں نے اپنی سہرابی کا اثر اپنی ناخنوں تک میں محسوس کیا یعنی اتنا میں نے پیٹ بھر کر دھوٹ پیا کہ میری ناخنوں تک جو ہےنا اس کے سہرابی کا اثر محسوس مجھے ہوا پھر میں نے وہ دھوٹ جو بج گیا تھا وہ میں نے عمر اپنے خطاب کو دے دیا کہ وہ اس کو پی لیں یہ مخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے تو فرمایا علم کہ دودھ کا پینا اس بات کی علامت ہے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو خوب میں دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو علم نافع عطا فرمائے گا اس کو حق والعلم سچا علم اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے کیونکہ دودھ انسان کی جسم کے لئے ایک بہترین غزہ ہے جو نافع ہے فائدہ مند ہے اسی طریقے سے علم حق جو اللہ کی طرف سے عطا ہو وہ روح کے لئے بہترین ہے اور روح کے لئے بہترین غزہ ہیں اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نافع عطا فرمایا تھا علم نافع عطا فرمایا تھا اور ایک اور روایت میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خوب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے لائے جا رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور لوگ آ کر جو ہے وہ ان کے میرے سامنے آتے ہیں اور جن میں سے بعضوں کے جو کرتے ہیں وہ سینے تک ہیں بعضوں کے کرتے سینے کے نیچے ہیں اور عمر ابن خطاب میرے سامنے لائے گئے تو ان کا کرتہ اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین تک پہنچتا تھا وہ اس کو زمین پر گسیٹ کر چلتے تھے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے تو فرمایا دین کہ دین جو ہے وہ کیا ہے کہ جس طریقے سے لباس آدمی کے آدمی کو سردی اور دھوب کی تپش سے بچاتا ہے اور اس کے لئے زینت کا سامان ہے اسی طریقے سے دین بھی جو ہے عالم آخرت کے لئے زینت کا سامان ہے حفاظت ہے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے تو یہاں اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کامل بھی عطا فرمایا موسیقی موسیقی